نحمدہ و نصلع علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین سٹارگو ٹی وی کی جانب سے جسور جمعہ کی تلاوت سماد کیجئے اور قرآن سے محبت کیجئے قرآن سے لگاؤ رکھیے قرآن کو دن رات تلاوت کیجئے اور قرآن کو سمجھئے اس پر عمل کیجئے یہی نجات کا راستہ ہے یہی ہدایت کی کتاب ہے اسی پر ہمیشہ قائم رہیے اور اسی کتاب کو ہمیشہ پکلی رہیے اسی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھیے اور ہمیشہ کامیابی پائیے اور محمد سے سنو کی طریقہ پر زندگی گزاریے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفید غلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا بِئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْذِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالزْوَالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيقٌ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغِيِّبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فازعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُدْ يَتْوِي السَّعَلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَدْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةٍ أَوْ لَهْوَةٍ نِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةٍ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةٍ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم یا اللہ جل جلالہ تمام پاک تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں تمام پاک صفات آپ ہی کے لئے ہیں یا اللہ ستا لاکھ لاکھ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں یا اللہ کہ آپ نے لطف و کرم سے ہمیں قرآن عظیم الشانس و جمعہ کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ جن بھائیوں نے اس قرآن کو سنا اور یا اللہ اس کو دھیان دیا اور توجہ دی اور دھیان سے سنتے ہیں یا اللہ ان کو اور بھی توفیق عطا فرما اور ہم سب کے حال پر رحم فرما سننے والے و پڑھنے والے دونوں کو یا خوش نصیب فرما ہر قسم کی تقریفات بیمار و مصیبت اس قرآن کو ہم سب کے لئے دونوں جہانوں کے لئے برکت و رحمت و خوشی کا ذریعہ بنا اس قرآن کی برکتوں سے ہمیں مستفید فرما یا اللہ قرآن ہدایت ہے اس ہدایت کی روشنی سے ہمیں مستفید فرما اس قرآن کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخر کے ہر شخص سے محفوظ فرما اس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام مسائل حل فرما اس قرآن کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت تا فرما اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا اس قرآن کی برکت سے جتنی میری ماں بہنیں جن کے بہن بھائیوں کی جتنی اولاد نہیں ان کو نیک و صالح اولاد تا فرما اس قرآن کی برکت سے جتنی میری اولاد و ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا یا اللہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبادر طریقے پر زندگی اوزانے والا بنا یا اللہ ہم سب کو دیندار کر دے یا اللہ دن رات اپنے ہمیں فرمائے بردار مندلوں میں شامل فرمائے اس قرآن کی برکت سے ہر بیماری ہر تکلیف سے یا اللہ ہر قسم کے جسمانی روخانی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے آمین سمم آمین اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمیں روحان جسمانی شفا عطا فرمائے اس قرآن کی برکت سے آمین سمم نے اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے دستگیری فرمائے اس قرآن کی برکت سے ہماری پرو پرو رہنمائی فرمائے یا اللہ دین اسلام کو غالب فرمائے کفر کو مغلوب فرمائے ہم سب کی ایمان کی عجزت آبدو کی جانمان وقت کے حفاظت فرمائے ہمارے رزق میں برکاتا فرمائے ہم سب کو عذاب قبر سے بچا جہنم کی آگ سے بچا یا اللہ جن فرزوس میں آلہ مقامتہ فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اپنی رضا و دنیا دون جہنے کی خوشن نصیب فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین برحمت کے یا ارحم الراخمین